صلی اللہ علیہ وسلم یہ مختصر ترین درود ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لینے پر بولنا چاہیے اس سے بڑا بقیل کوئی نہیں ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے یا سنے اور درود نہ بھیجے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سب سے بڑا بقیل قرار دیا ہے انسانوں میں سے ہی ایک انسان کو ہم نے رسول بنا کے بھیجا نور نہیں تھے نور ہوتا تو پھر انہی میں سے ایک لفظ قرآن کا بیکار ہو جاتا اور آپ کو معلوم ہے قرآن کا ایک زیر زبر بھی کوئی بدلہ نہیں سکتا اگر کوئی عقیدتا یہ مانتا ہے قرآن میں رد ردل ہو گیا تو وہ پکہ کافر ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے اعتبار سے ربیوں الاول کے مہنے میں سب کا اتفاق ہے اس میں کوئی دورائے نہیں لیکن ڈیٹ میں بڑا اختلاف ہے جو بارہ پر مصر ہیں ان کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے اور عقل بھی یہی کہتی ہے کہ کیا ہے یہ صحیح نہیں ہے کہ ایک ڈیٹ پہ اتفاق کر لیا جائے کیوں اصل میں ڈیٹاورت کی ریجسٹری کا جو معاملہ آج ہے وہ چودہ سو سال پہلے نہیں تھا بلکہ چودہ سو نہیں میں تو کہتا ہوں سو سال پہلے بھی نہیں تھا بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تشبہ بقومی جو کوئی بھی کسی قوم کا شعار اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے اور دتڑے منانے کا شعار جو ہے نا وہ اصل میں ہمارا نہیں نصرانیوں کا ہے اسلام نے اس کی کوئی اہمیت نہیں دی خواہ اپنی بھی بعض لوگ بولتے تمہارے بیٹے کی بھی مناتے نہ جی لیکن اللہ کے رسول کی آئے تو نہیں مانا بولتے نہ ہمارے بیٹے کی بھی نہیں مناتے مسلائی ٹی وی رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے لوگی اہمیت نہیں رہی mانتے ہمارے smokeی ڈی رہی ونوانی بھی ونتبکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من جو اہدی اللہ فلا مضل لہو ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريک له واشهد ان محمد عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحديث کتاب الله وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم من همزه ونفسه ونفقه لقد كان لكم في رسول الله اصبت حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا اللهم ارین الحق حقا وارزقنا اتباعا وارین الباطل باطلا وارزقنا اشتنابا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب شرح لي صدري ویسر لي امري وحل العقدة من لساني يبقه قولي اس اللہ کے نام سے ابتداء جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں ولو انما فی الارض من شجرة اقلام والبحر يمده من بعده سبعت ابحر ما نفدت کلمات الله ازاق اقدس پر کروڑ و درود و سلام ہو جو تمام جہانوں کے لئے رحمت للعالمين بن کے آئے تھے اللهم صلی على محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید وبارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید بردران اسلام واجب الاخترام بزرگو دوستو عزیز ساتھیو لائق احترام ماؤں اور بہنوں ربی اللہ وال کا جو مہنہ چل رہا ہے اس مناسبت سے جگہ جگہ ہم دیکھتے ہیں بہت سے شیرت کے پروگرامز اور جلسے جلوس کا انعقاد ہوتا ہے اس تسرسل سے آج کی ہماری یہ بیٹھت سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سننے کے لیے جمع ہوئی اور جو لوگ آئے ہیں شاید وہ لوگ جانتے بھی ہیں کہ ہم نے اس کو بیانیاں انداز تو رکھا لیکن اس کے اندر ایک ترتیب بندی رکھی ہے جو دروس کے ساتھ منسلک ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کرم سے ان دروس کا یوں سمجھئے کہ یہ پہلا دیباجہ ہے یا مقدمہ ہے جو آج ہماری اس بیٹھت میں ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کرم سے اس نے ہمیں توفیق دی کہ اس کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو سنیں آج کا دن اور ہفتے کا دن اور اتوار کا دن بعد نماز مغرب تحیشہ یہاں پر ان سیرت کے ایام میں ربی الاول کے مہینے میں تسلسل کے ساتھ ہم بیان کریں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کیا تھی اس حیثیت سے آپ لوگوں سے بھی ایک درخواست ہے انتجا ہے کہ آج کا دن نہیں جب آپ نے اٹن کرنے کا تحییہ کر ہی لیا آج شامل ہو گئے تو تسلسل کے ساتھ بقیہ دو دن بھی آئیں اور ایک بیان کی طرح سننے کے وجہے اس کو درس کی طرح سنیں نوٹ کرنے والے حضرات نوٹ بھی کریں یاد کرنا چاہتے ہیں تو یاد بھی کریں جہاں تک جن جن کا ذوق جس حیثیت سے ہے کوئی نوجوان ہے کوئی طالب علم کی حیثیت سے ہے کوئی کیا ہے ذہین فتین ہے خواتین میں بھی کچھ اور ہیں اسی طرح کے تو ان سب سے ہماری گزارش یہ ہے کہ اس کو ایک درسیہ انداز میں سنیں اور سیرت النبی کو حفظ کرنے کی کوشش کریں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کا جاننا اتنا ہی ضروری ہے جتنا لا الہ الا اللہ کا جاننا ہے اور اتنا ہی ضروری ہے جتنا کلمے کے بعد نماز کا پڑھنا ہے دیکھئے ہمارے کلمے کے دو جز ہیں ایک ہے لا الہ الا اللہ اس کا معنی تو یہ ہے کہ عبادت کے لائف سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں ہے لیکن اصل میں اگر اس کا خلاصہ کریں تو اللہ رب العالمین کے بارے میں جاننا ہے لا الہ الا اللہ کا خلاصہ یہی ہے کہ معریفت الہی تمہارا رب کون ہے مر رب کا جو سوال ہوگا وہ سوال کا جواب ہی اصل لا الہ الا اللہ ہے اللہ رب العالمین ہے اس کے بارے میں اس کی قہاریت اس کی جباریت اس کی بادشاہت اس کی رحمانیت اس کی رحیمیت اس کی قائنات کے اندر خلاقیت اس کے بارے میں جاننے کا نام ہی اصل توحید ہے محمد الرسول اللہ کلمے کا دوسرا جز ہے اگر ایک کلمے کا اقرار ہے اور دوسرے جز کا انکار ہے تو مسلمان نہیں ہے دوسرے جز کا اقرار ہے پہلے جز کا انکار ہے تو بھی مسلمان نہیں ہیں یہ دونوں ویسے ہی ضروری ہیں جیسے آپ کے لیے ایک گاڑی کے دو پھئیے ہیں ایک پھئیہ رکھ کے آپ گاڑی نہیں لے جا سکتے بیعینی ہی اسی طرح یہ دونوں لازم ملزوم چیزیں ہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں لیکن خلاصہ یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا ہے جیسے لا الہ الا اللہ میں اللہ کے بارے میں جاننا ہے ویسے ہی ضروری جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی جاننا انتہائی ضروری ہے یہ ربی الاول کے مہنے سے کوئی خاص چیز نہیں ہے ہم نے رکھ لیا ہے تو ہم نے بھی اسی بہانے کچھ تعلیم دینے کے لیے یہ مجلس مناقت کر دی ورنہ تو ہر مسلمان کو کچھ نہ کچھ حصہ سیرت نبوی کا یاد ہونا چاہیے اس وقت تک وہ مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین نے عصوہ قرار دیا ایک زیمپل کہا جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے جو آیت سوئے احزاب کی پڑھی اس آیت میں رب العالمین کہتا ہے لقد کانا لکم رسول اللہ لقد کانا لکم عصوة حسن لقد کانا لکم فی رسول اللہ عصوة حسن دیکھو تمہارے لئے بہترین نمونہ عصوة حسنت بہترین نمونہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے بہترین اگزام قل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے بہترین ایڈیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے بہترین مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کس معاملے میں جی تمہاری ہر حرکت کے معاملے میں ہر جنبش کے معاملے میں تمہارا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا کھیلنا ادھنا اسی طرح معاملات نجی زندگی گریلو زندگی معاشی زندگی معاشرتی زندگی سیاسی زندگی خواہ تمہاری جلوت کی خلوت کی کمرے کے اندر کی باہر کی ہر طرح کی زندگی کے لیے بہترین رول مادل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو آپ کیسے رول مادل مانیں گے جبکہ آپ اس کو جانتے ہی نہیں ہیں یہی سب سے بڑا ہمارا مسئلہ ہے ہم میلاد میں تو بڑا پکارتے ہیں اور مناتے بھی ہیں ایلاد منانے کی چیز نہیں ہے میلاد پیغام ہے میلاد سنانے کی چیز ہے ربی الاول کے مہنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے کیوں لائے جی اے اللہ کے رسول ہم نے بنی نوع انسانیت کے لیے بشیر اور نظیر بنا کے بھیجا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی احسان کے طور پر ذکر کیا ان کے چار کام ذکر کیے سورہ آل امران میں فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے مومنین پر بڑاہی احسان کیا ہے مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعْتَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ کہ انہی میں سے یعنی قریش میں سے یعنی انسانوں میں سے ہی ایک انسان کو ہم نے رسول بنا کے بھیجا نور نہیں تھے نور ہوتا تو پھر انہی میں سے کے لفظ قرآن کا بیکار ہو جاتا اور آپ کو معلوم ہے قرآن کا ایک زیر زبر بھی کوئی بدلہ نہیں سکتا اگر کوئی عقیدتا یہ مانتا ہے قرآن میں رد و ردل ہو گیا تو وہ پکا کافر ہے تو رب العالمین کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ اُصْبَتٌ حَسَنَا بہترین ایجزیمپل کیسے ایجزیمپل لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعْتَ فِيهِمْ تم میں سے ہم نے رسول بھیجا انسانوں میں سے رسول بھیجا فِيهِمْ پھر اس کے بعد فرمایا کس کے لئے بھیجا وہ کرتا کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعْتَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آیَاتِ اس باستے کہ وہ قرآن کی آیتوں کو تم پر دلاوت کر کے سنائے وَيُزَكِّيهِمْ تمہارا تسکیہِ نفس کرے تمہیں پاک کرے گناہوں سے تمہارا دل کی سفائی تمہارے دل کے اندر کی وہ بیماریاں جو تمہیں دکتی نہیں ہیں وہ نکالے اور تمہارے دل کو گناہوں سے پاک کرے تسکیہِ نفس جسے کہتے ہیں وہ سب سے اہم ترین منصبِ رسالت ہے دوسرا اس لئے فرمایا کہ اَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آیَاتِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ اور پھر کتاب کی تعلیم دے دیکھیں اوپر آیا اَتْلُوْ عَلَيْهِمْ وہ بھی کتاب ہے پڑھنا یہاں پر آیا یُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ معلوم ہوا قرآن کی تلاوت ایک چیز ہے قرآن کا ان گہرائی کے ساتھ حاصل کرنا ایک اور چیز ہے یہ دونوں کاموں کے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ قرآن کی تلاوت بھی سکھا ہو ہمارے اندر حفاظ کی تو قسرت ہے لیکن ان حفاظ کو پتا نہیں کہ وہ پڑھ کیا رہے ہیں ہمارا حال بھی یہی ہے چار صورتیں جو یاد کیے ہوئے ہیں قلیاء یوالکافرون سے قلو اللہ حد قلعوذ برب الفلق قلعوذ برب الناس میں پوری زندگی کسی کی ساتھ کسی کی ستھ کسی کی اسی کسی کی نوے یہی چار صورتوں میں گھومتے گھومتے گزار دیتا ہے نمازوں میں لیکن پھر بھی اس کو بھی نہیں معلوم کہ اصل میں ان چار ہی صورتوں میں کم از کم رب العالمین نے کیا فرمایا ہے سمجھ کے تو نہیں پڑھتے ہیں ہم کو پتہ ہی نہیں ہے قرآن ہے کیا بس رسمن ہم نے کچھ رٹ لیا ہے تو میں ویان کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ کتاب کی تعلیم ہے وَيُزَكِّيهِمْ اور تسکیہِ نفس ہے اور آخری میں فرمایا وَالْحِکْمَةِ اور حِکمت سکھائے حکمت کیا ہے جی حکمت کیا ہے چار چیزیں يَتْنُوَ عَلَيْهِمْ آیَاتِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةِ حکمت ہے قرآن کی تشریح حدیث حدیث کے ذریعے اس کو سمجھائیں تو یہ رب العالمین نے بھیجا کہ یہ چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے اور اس ذمہ داری کو آپ کا کیا خیال ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبایا ہے یا نہیں نبایا ہے پورا کیا ہوگا یا نہیں پورا کیا ہوگا ہمارے جیسے نافرمان ہیں نعوذ باللہ پورا کیا ہوگا یا نہیں کیا ہوگا بتاؤنا جواب دو ہاں شروع میں جیتنے گمسم ہو تو پھر آگے ہوتا ہے کہ دیکھتے ہیں معاملہ ذرا میرے ساتھ چلو تو معلوم ہوگا کہ آپ سمجھ رہے ہیں بات کو یا نہیں سمجھ رہے ہیں تو بحرِ قیب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کما حقہو ادا کر دیا جب ادا کر دیا تعلیم بھی دے دی تلاوت بھی سکھا دی علم بھی دیا حکمت بھی سکھائی تو آپ نے سیکھا کیا ہوں سے ہاں جی ایم بی بی ایس یہ چار حروف کے لیے پچیس سال پڑھتا انجینئر بھی دو حروف کے لیے ستائیس سال پڑھتا مسلمان پانچ حروف ہیں پڑھتا کیا ہوں ایسے ہی ڈیڈی مل گئی اس کے لیے کوئی qualification کی ضرورت نہیں ہے دنیا کے اندر qualification کے لیے تو پچیس پچیس سال خپاؤ ستائیس سال خپاؤ تیس سال خپاؤ پھر کہیں جا کے تمہیں نوکری ملتی ہے اور ہم پیدایشی مسلمان بن گئے بس کچھ دینے دینے کی بات ہی نہیں ہے یوں سمجھ لیا کہ جنت ہمارے باپ کی جاگیر ہے مرتے ہی سیدھے جائیں گے ہمیں کون پوچھنے والا ہے پانچ الفاظ کے مسلمان ہونے کی ڈگری تم نے لگا رکھی ہے لیکن پڑھا کچھ نہیں نہ پڑھنے کا خیال کچھ ہے نہ شروط کچھ ہے اور سمجھتے ہیں کہ ہم تو کیا ہے جبت کے جنت یہ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے حلیف لام مین حسیب الناس این یترکو این یقولو آمن وهم لا یفدلو حلیف لام مین کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ صرف یہ کہنے پر تم چھوڑ دیے جاؤ گے کہ ہم ایمان لائے تمہیں آزمایا نہیں جائے گا تمہیں امتحان نہیں لیا جائے گا کہ تم سچ میں مسلمان ہو یا نہیں ہو یہ امتحان ہوگا یا نہیں ہوگا ہے صحیح تم جنت میں چلے جاؤ گے ام حسیب تم ان تدخل الجنہ کہ تمہارا گمان یہی ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلٌ الَّذِينَ خَلَوْ بِن قَبْلِكُمْ کیا اس سے پہلے کہ لوگ جو کچھ بھی اسلام قبول کیے ایمان لائے کیا ہم نے ان کی آزمائشیں نہیں کی وہ آزمائشیں تم پر بھی اللہ تبارک و تعالی لائے گا اور انتحان کرے گا ایسے ایسے آزمائشیں ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کسی کو بیچ بلکل بھی میدان میں کھڑا کر کہ آدھا آدھا چیر دیا گیا کسی کو گڑھے کے اندر دفن کر کے مار دیا گیا لیکن ان لوگوں نے اوف نہ کی اور ہمارے لئے کوئی آزمائش نہ آیا ہم سیدھ جنت چلے جائیں گے یہ خیال ہے تو یاد رکھی یہ تمہاری خام خیالی ہے ورنہ تو رب العالمین نے ہماری جان و مالوں کو پہلے ہی خرید کی اعلان کیا کہ تم مسلمان ہو ان اللہ ہشترا من المؤمنین انکسہم و اموالہم بئنن لہم الجنہ تمہارا مال بھی میرا ہے تمہاری جان بھی اللہ نے کہا کہ میں نے دی ہے میری ہے میں پہلے ہی خرید چکا ہوں تمہارے جانوں کو بھی مالوں کو بھی جنت کے عبز اگر جنت چاہیے تو یہ دونوں دینا پڑے گا رب کے مرضی کے مطابق عمل کرنا پڑے گا اطاعت کرنی پڑے گی اگر اپنی منمانی زندگی تم گزارتے ہو تو پھر تم جنت کے بھی مستحق نہیں ہو سکتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کو نمونہ قراب دیا آپ اس نمونے کو جانتے ہی نہیں ہیں تو پھر آپ عمل کیسے کریں گے جی میں کہتا ہوں کہ تاج میل کی طرح فرح بلڈنگ ہے تو آپ نے کیا سمجھا کھنڈیر ہے ویران ہے گن بنگلہ ہے میں کہتا ہوں فرح بلڈنگ تاج میل کی طرح آپ نے کیا سمجھا ہاں خوبصورت کیوں بھئی رسولت کیوں نہیں سمجھا رسولت کیوں نہیں سمجھا تاج میل کو جانتے ہیں وہ خوبصورت ہے جانتے ہیں تو مثال سمجھائی تمہیں کہ میں نے خوبصورت ہی کی مثال دی ہے اللہ کے رسول مثال ہیں نمونہ ہیں ایکزیمپل ہیں ایڈیل ہیں اللہ کہتا ہے اور تم جانتے نہیں اللہ کے رسول کی زندگی کیا ہے تو نمونہ کہاں سے ہوگا اللہ کے رسول سوتے کیسے تھے کھاتے کیسے تھے بیٹھتے کیسے تھے انٹے کیتے چلتے کیتے زندگی میں کیا گزارہ کب اعلان نبوت کیا نبوت کی زندگی کتنی ہے شادیاں کتنی کی بچے کتنے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیویوں کے نام کیا ہے ماں کا نام کیا ہے باپ کا نام کیا ہے مد کی زندگی کے کتنے سال مدنی زندگی کے کتنے سال ان زندگیوں میں پہلے سال کیا ہوا دوسری نبوت میں کیا ہوا تیسرے نبوت میں کیا ہوا چوتھے نبوت میں کیا ہوا پانچ نبوت میں ہجری سال شروع ہوا پہلے ہجرت میں کیا ہوا دوسری ہجرت کے سال میں کیا ہوا تیسری ہجرت نبوی میں کیا ہوا چوتھی ہجرت نبوی میں کیا ہوا ہمیں کچھ بتائی نہیں ہے کہ پھر آپ کیسے اس کو مثال قرار دیں گے کیسے عملی زندگی اس پہ لائیں گے ہم تو صرف مٹھا کھانے سے مطلب ہے پلو کھانے سے مطلب ہے بریانی کھانے سے مطلب ہے میلاد بنانے سے مطلب ہے اس کے علاوہ ہم نہ سیکھا ہے نہ پڑا ہے یہ بگتے تو بعد نے ایجاد کی گئی ہے اور اس کو ہم نے اسلام سمجھا جو اصل اسلام ہے اس کو سمجھا ہی نہیں تو یاد رکھیں یہ سب پس منظر ہے جس کے عوض یہ دراصل میٹنگ اور یہ دراصل ہماری جلسہ منعقد ہوا ہے اس میں آپ کو کچھ لے کے جانا ہے خالی ویٹ کے کیانی کرنا ہے سن کے نکل جانا نہیں ہے آپ کو یہ تہیہ کر کے اس نیت کے ساتھ ویٹنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کو ہم سنیں گے سمجھیں گے عمل کریں گے بہت کمزور انشاءاللہ اٹلی کھا لے بھائی جس طرح آنے والے روٹی کیا بھائی نہاری پایاں کا مشہور نہ وہ کھا کوئی سا انشاءاللہ آئیں گا پورے آواز سے انشاءاللہ آنا چاہیے کیا کہ ہم بولتے تو بروانی پوری زندگی اٹلی مجھ گزارتے ہیں ہمیں وہاں آپ لوگ بولنا ہے تو پورے آواز سے بولنا بولو بھی اب لگ رہا ہے کہ واقعی پایاں کھلے کوئی ہی بولتے تو یاد رکھئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ سب سے پہلے جاننے کے اعتبار سے صیرت نگاروں نے کس پر بحث کی ہے جیسے ہم تعرف حاصل کرنے کے لیے کسی سے پہلے جو بات پوچھتے ہیں اسی پر بحث ہوئی ہے ہم کسی سے تعرف حاصل کرنے کے لیے کیا بات پوچھتے ہیں خاندان اس سے پہلے نام نام تو پوچھتے ہیں کسی سے بھی ملاقات ہو اور اس کے بارے میں جاننا ہو تو سب سے پہلا لفظ جو نکلتا ہے وہ کیا ہے آپ کا نام کیا ہے بھنی نام تعرف کا سب سے پہلا زینہ ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم ارامی محمد ہے کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ مختصر ترین درود ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لینے پر بولنا چاہیے اس سے بڑا بقیل کوئی نہیں ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے یا سنے اور درود نہ بھیجے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سب سے بڑا بقیل قرار دیا ہے تو صلی اللہ بعض لوگوں کو بولنا بھی نہیں آتا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید یہ اصل درود ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھایا ہے اس کے علاوہ میڈ ان جیپین میڈ ان چینہ میڈ ان انڈیا کے درود تاج پلان یہ وہ جو جتنے بھی بنا لیے گئے ہیں ان درود کا کوئی بھی تعلق اسلام سے نہیں ہے اصل درود تو یہی اللہم صلی علیہ سیدنا محمد ہے اور کما صلیت علیہ سب سے بہترین درود درود ابراہیمی ہے اس کے علاوہ جو سلعم لکھتے ہیں یا آکر سادھ لکھتے ہیں یہ سب لکھنے کے لحاظ سے بولنے میں یہی چیز صحیح ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کہیں اور جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پڑھیں یا آپ سنیں اس کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا انتہائی آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہے اور آپ کی زندگی کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی ہر غم اور فکر سے تمہیں آزاد کر دے گا یہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ہے اور ایک نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احمد بھی ہے اور اس نام کا ذکر بھی قرآن میں آیا ہے کہ من بعد اسمہ احمد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی زندگی مبارکہ میں اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ لوگو دیکھو میں آخری نہیں ہوں میرے بعد ایک ابھی آنے والے ہیں جن کا نام نام اسم گرامی احمد ہوگا اور یہ احمد کا لفظ قرآن کے اندر ہے رہا محمد کا لفظ قرآن کے اندر چار جگہ آیا ہے وما محمد الا رسول اس آیت کے اندر بھی آیا ہے محمد رسول اللہ اس آیت کے اندر بھی آیا ہے اور اسی طرح سور محمد ایک سورہ ہے اس سورت کے اندر بھی محمد کا نام آیا ہے اور اسی طرح احزاب میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ما کانا محمد ابا احد من رجالکم وہاں پر بھی محمد کا نام آیا ہے تو کتنی جگہ ہو گیا چار جگہ ہو گیا کہاں کہاں آیا ہے سورہ محمد میں سورہ محمد میں سورہ احزاب میں سورہ فتح کے آخری میں اور سورہ آل عمران میں یہ چار جگہ رب العالمین نے لفظ محمد کو استعمال کیا ہے اور بیوٹی یہ دیکھیں کہ کہیں بھی قرآن میں یا محمد نہیں آیا ہے اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا لحاظ رکھا کہ خود اللہ نے کبھی یا محمد پکارا نہیں قرآن میں تو یہ بدبختی ہے ہمارے لوگوں کی کہ انہوں نے اسٹیج میں یا محمد کے نعرے لگا کر سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی عزت کرتے ہیں اللہ کی قسم عزت نہیں اللہ کے رسول کی تظلیل کرتے ہیں کیونکہ یا کا خطاب عام ہے ہم کیا کرتے ہیں کسی کو بھی پکارتے ہیں یہ عربی میں اگر بولیں گے تو یا سے ہوگا تو یا کا مطلب ہے کسی کو پکار نہ بلانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حیثیت نہیں کہ ہر ایرہ غیرہ انہیں پکاریں بھلائے اسی باستے خود رب العالمین نے بھی کہیں بھی پورے قرآن میں نہیں پکارا ہاں آدم کو پکارا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ ہاں اسی طرح نوح کو پکارا یا نوح اور اسی طرح پکارا حضرت ابراہیم کو کہ یا ابراہیم اعرض عنہذا اسی طرح حضرت زکریہ کو پکارا یا زکریہ انہا نبشرک بغلام اسی طرح یحیٰ کو پکارا یا یحیٰ خود الكتاب بقوة موسیٰ کو پکارا یا موسیٰ لا تخف حضرت عیسیٰ کو پکارا یا عیسیٰ بن مریم اذکر نعمتی علیکہ وعلا والدتی اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے داود کو پکارا یا داود انہا جعلناک فی الارض خلیفہ تو اللہ تبارک و تعالی نے پکارا تو ان انبیاء کرام کو پکارا لیکن پورے قرآن میں لفظ یا محمد کو وہ نہیں پکارا اچھا جو پکارتے ہیں ان کو رب العالمین نے کیا فتوہ دیا سورہ الحجرات میں فرمایا اِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَاءِ الْحُجْرَاتِ اَكْسَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ہے اللہ کہ رسول جو لوگ آپ کو یا محمد پکارتے ہیں یہ اکثر جاہل ہیں اور آج بھی جو پکارتے ہیں یہ اتفاق سے وہ بھی جاہل ہیں اب ذرا غور کر کے دیکھو رب کا قرآن کتنا سچا ہے چودہ سو سال پہلے کہا کہ جو لوگ آپ کو یا سے پکارتے ہیں یُنَادُونَكَ اسی سے مُنَادَا ہے لفظ یا کو بولتے مُنَادا مُنَادی کرنے والا ہم بھی بولتے پکارنے والا یا یہ مُنَادی ہے یہ پکارنا ہے تو فرنائیہ کہ یُنَادُونَكَ مِن وَرَاءِ الْحُجْرَاتِ باہر کمرے کے کھڑے ہو کہ اللہ کے رسول جو یا محمد پکارتے ہیں اکثر ہم لا یاقلون یہ بے عقل جاہل ہیں چودہ سو سال بعد بھی آج بھی گلی کے نکروں میں ٹکروں میں جلسے مناقت کر کے اسٹیج لگا کہ یا محمد یا محمد کا نعرہ جتنی بھی لگاتے ہیں وہ آج بھی جاہل ہی ہیں عالم ہوتے جانتے تو وہ کبھی نہ پکارتے ہیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تظلیل ہے انہیں پکارنا نہیں ہیں ان کی اطاعت ہے ان کی اتباع ہے یہ اصل چیز اچھا یہ محمد الرسول اللہ جو میں نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہا مردود فاتحہ نہ درود کتے ہیں اگر ہم درود پڑھنے والے نہیں ہیں تو پھر قینات میں کوئی پڑھنے والے نہیں ہیں یاد رکھو کیونکہ ہم نے اصل درود پڑھا ہے یہ میڈین چینہ اور میڈین انڈیا والے درود نہیں پڑھتے ہو لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری مجلسوں میں درود کم ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم تو کہنا چاہیے نا بھائی اس کا ایک برعکس نمونہ ہم دیکھیں گے کہ یہ جو جاہیل قسم کے لوگ ہیں وہ بولتے تو نہیں ہیں الٹھا عقیدت اور محبت کا یہ جذبہ ہے کہتے ہیں محضن بولا تو انہوں ہنکیاں ہٹھوں میں انگوٹھے لگا لے کو چھن لے کو اس کے اوپر ایسا اوپر یہ کہتے ہیں نیچے کیا ہو تو چھن لے تھی کہتے ہیں یہ کہاں سے جائے اگر اتنیت محبت ہے تو محضن کی جائے کو ہاتھاں چھن لینا بولا سو ہونے نہیں تمہیں نہیں بولے نا تو ان کو بولنے کا پڑھنے کا حکم دیا گیا تم نے کیا چھونے کا کیا کر گیا اسٹائل بنا لیا پڑھتے تو تب ہی بھی نہیں ہو حالانکہ پڑھنے کا تو حکم دیا ہے چھونے کی تو کوئی دلیل نہیں ہے اور محبت چھونے سے ہوتی تو پڑھنے والے کا تو چھوننا چاہیے اس کا حد جاگے چھونے ایک رفتہ ملنے گا تب معلوم ہوں گا کہ تمہیں کرے کیا بول کے انہیں ازام مصروف ہے پہلے ساتھ محضن پریشان حال ہے تمہیں جا تو اس میں کو تمہیں ہاتھ نہ دے بولو کانہ میں سے نکال کوئی دلیل نہیں ہے اصل تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی عظمت یہ ہے کہ آپ درود بھیجیں اچھا ان دو ناموں کو آپ ذہن میں رکھیں ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے پانچ نام دیئے ہیں وہ انشاءاللہ پھر بعد میں بھی ذکر ہوں گے لیکن دو نام قرآن میں خاص طور پر ذکر ہوئے ہیں وہ ایک احمد ہے ایک محمد ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے اعتبار سے ربیوں الاول کے مہنے میں سب کا اتفاق ہے اس میں کوئی دورائے نہیں لیکن ڈیٹ میں بڑا اختلاف ہے جو بارہ پر مصر ہیں ان کے لئے کوئی دلیل نہیں ہے اور عقل بھی یہی کہتی ہے کہ کیا ہے یہ صحیح نہیں ہے کہ ایک ڈیٹ پر اتفاق کر لیا جائے کیوں اصل میں ڈیٹا ورک کی ریجسٹری کا جو معاملہ آج ہے وہ چودہ سو سال پہلے نہیں تھا بلکہ چودہ سو نہیں میں تو کہتا ہوں سو سال پہلے بھی نہیں تھا تمہارے بڑے بھوڑوں سے پوچھو کہ تمہاری پیدائش کیا ہے وہ سوچتے ہوں گے سوچ کے بولیں گے فلا واقعہ جو ہوا تھا اس سے چار دن بعد میں پیدا ہوئی بیٹا فلا تو واقعے کے اعتبار سے یاد رکھتے تھے دن کوئی اہمیت نہیں ہوتا تھا سو سال پچاس سال پہلے بھی نوٹ نہیں ہوتا تھا بڑے بھوڑوں کی ڈیٹا ورک نہیں ملتے ہیں ابھی بھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو موقفہ ہے وہ تو چودہ سو سال کا ہے تو چودہ سو سال پہلے کوئی ریکارڈ نہیں تھا کوئی ہاسپٹل میں ڈیلیوری نہیں ہوتی تھی کہ باقاعدہ ریجسٹر اور اوٹر ایڈی بن جائے اور ان کا ڈیٹا ورک آپ کو ریجسٹرڈ مل جائے اس حیثیت سے اختلاف ہے علماء کا کوئی نو کہتے ہیں اور زیادہ تر کیلکولیشن کے اعتبار سے علماء نے لکھا ہے ریخ المختوم وغیرہ کے مصنف نے کہ نو بالکل پرفیکٹ آتا ہے کہ نو ربیل اول کو پیدا ہوئے سورج گرہن جو ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خاص طور پر حضرت ابراہیم ایک بیٹے تھے جن کا انتقال ہوا مدینے میں تو اس دن اتفاق سے سورج گرہن بھی ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز پڑھائی بخاری کے اندر ہی روایت آئی ہے تو اس سورج گرہن کو رکھ کر فلکیات کے جو ماہر ہیں جو آسٹرونیمی کے جو ماہر ہیں جو تارہ اور اس طرح کے کہیں جو کچھ ٹیکنالوجیز ہیں اس کے جو ماہر ہیں انہوں نے جو کیلکولیشن کیا ہے کہ سورج گرہن کب کب ہوتا ہے سال میں اور کیسے ہوتا ہے کب کب ہوا ہوگا چودہ سو سال پیچھے جائیں اور ربی اول کا مہنہ کیلکولیٹ کریں تو وہ کہتے ہیں کہ سورج گرہن ہونے کے اعتبار سے بارہ کو کبھی نہیں آسکتی تاریخ یا تو وہ نو کو آسکتی ہے یا تو وہ آٹھ کو آسکتی ہے بارہ کبھی نہیں آسکتی یہ محمود باشا فلکی جو مصر کے حیددان ہیں انہوں نے تحقیق کر کے باقاعدہ لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش نو ربی اول کو ہو سکتی ہے بارہ کو نہیں ہو سکتی ہے تو ہمارے اندر جو مشہور ہو گئی ہے باق کے بارہ ہے یہ خوش شک میں ہے ہاں وفات میں سب کا اتفاق ہے کیونکہ وہ ریجسٹر تھے اس وقت ایک لاکھ چوالیس ہزار صحابہ حجت الودا میں حاضر تھے پھر لٹن آنے والے اصحاب میں جو مدینہ آئے تھے پندرہ ہزار سے زیادہ صحابہ تھے اور جب وفات ہوئی تو وہ پورے کے پورے صحابہ مدینہ میں تھے اس وقت سب کا اتفاق تھا کہ یہ بارہ ربی اول کی تاریخ ہے اور بارہ ربی اول اس وقت پیر کا دن پڑا اور پیر کے دن میں اللہ کے رسول نے وفات پائی اس میں اختلاف نہیں ہے اب جو لوگ بارہ میں مناتے ہیں میلاد اب ان سے پوچھنا ہے کہ یہ میلاد کا ہے یا نہیں وفات کا ہے اس کا جشن ہے جو منا رہے ہیں کیونکہ میلاد میں تو یہ اتفاق نہیں ہے بارہ کوئی لیکن وفات میں سب کا یہ اتفاق ہے علماء کا کہ بارہ ہی کوئی اس میں کوئی تاریخ دوسری نہیں ہے تو اسی واسطے یاد رکھئے یہ تاریخ بھی مشتبہ ہے اس کے علاوہ اگر کلچر کے اعتبار سے دیکھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تشبہ بقومین فہو امین ہوں جو کوئی بھی کسی قوم کا شعار اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے اور دتڑے منانے کا شعار جو ہے نا وہ اصل میں ہمارا نہیں نصرانیوں کا ہے اسلام نے اس کی کوئی اہمیت نہیں دی خواہ اپنی بھی بعض لوگ بولتے ہیں تمہارے بیٹے کی مناتے نہ جی لیکن اللہ کے رسول کیا یہ تو نہیں منانا بولتے نہ ہم اپنی بیٹے کی بھی نہیں مناتے ہیں میں صاف کہتا ہوں ہم اپنے لوگوں سے بھی کہتے ہیں بیٹے کی بھی نہیں اپنی بھی نہیں کسی کی نہیں اصل میں پیدائش کا دن منانا ہی ثابت نہیں ہے نہ شرعن نہ عادت کیوں؟ یہ دوسری قوموں کا شعار ہے یہ ہم کیوں اپنا ہے؟ یہ یورپین کنٹریز کی دیویوی چیف ہے اور اس کو دیکھی ہم کہتے بھی کیا ہیں جی؟ کیا بولتے بھائی؟ بقت دیکھو کیا بولتے ہیں؟ کیا بولتے ہیں؟ کیا بولتے ہیں؟ جنم دن جنم دن ہم نہ نکھو جنم دن جو کیا ہے؟ ہندی پرد میں بولو کیا بولتے ہیں؟ سال گرہ سال گرہ سال بڑھانے سال گرہ تمہاری زندگی کا ایک سال گرہ تو کونسی خوشی کی بات ہے؟ موت کے خریب ہوئے پچاس سال زندگی تھی اس میں ایک سال گرہ تو تمہیں کیا ہو گئے؟ چلیس پر نوکے ہو گئے اب جلدی پہنچتے خبر میں کون اٹکا لے ابھی تم نجشن ہونا سال گرہ نا بھائی سال بڑھا تو نہیں نا خوشی ہونے کے لیے سال تو گرہ ہے اسی سے سال گرہ ہے تو سال جب گرہ تو تمہیں غم ہونا چاہیے کہ بچھلے سال تمہارا ایک گیا اور اس میں تم نے کیا کیا؟ تو یہ دیکھنے کے بجائے تم نے اسے خوشی کا دن بنایا اور سمجھا کہ یہ دراصل ایک ہمارے لیے خوشی کا دن ہے تو یہ پکی ذہنیت مغربی تہذیب کی ہے نہ اپنا بہتردے ہے نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب تو بڑی جراعت ہو گئی بعض لوگ کیا ہیں؟ باقیدہ کیک بھی کاتتے ہیں کیک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کا دن منا دیں گے ایک دوپٹے والا ہے بہت بڑا یہاں کا پیٹھا ہوا پیٹھ بھی کار بے اوخوف یہ تو تہذیب غلط انگریزوں کی تہذیب اس تہذیب سے اللہ کے رسول نے اتنے متنفر تھے اتنے متنفر تھے اتنے متنفر تھے آخری زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ آشورہ کا روزہ یہودی بھی رکھتے ہیں تو اللہ کے رسول نے کہا میں ان کا خلاف کروں گا اگلے سال اگر آئے تو میں نو کا بھی ذات میں رکھوں گا ان لوگوں کی مخالفت ہی اصل ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو یہود و نصارہ کی مخالفت کرو یہود و نصارہ کی مخالفت کرو اللہ کے رسول پوری زندگی ان کی مخالفت کرتے رہے آج ہمارے اپنے نام نحات بڑے بڑے لوگ جو جبہ قبہ پہنے بیٹھے ہوئے ہیں عوام کو بہکاتے ہیں کہ دیکھو جی ہم تو محبت میں کرتے ہیں کیج بھی کٹیں گے اور لبائی بھی کہیں گے یا رسول اللہ ہاں بھی بردے کا نعرہ بھی لگائیں گے بدبختی کیسی چھائی ان لوگوں پر جس تحزیب سے اللہ کے رسول نے پوری زندگی نفرت کی اسی تحزیب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ جوڑتے ہوئے انہیں تھراغ جانا چاہیے کاب جانا چاہیے کہیں اللہ کے رسول کل حشر کے میدان میں کہنا دے کہ یہ وہ بدبخت ہے جس سے میں پوری زندگی مخالفت کرتا تھا انہیں کے ساتھ ان لوگوں نے ہاتھ ملایا اے اللہ ان کو میرے نظروں سے دور کرتا کیونکہ بخاری کی روایت میں ہے کہ بعض لوگ آئیں گے مسلمان بن کے آئیں گے اور وہ لوگ سامنے آ جائیں گے اللہ کے رسول کہیں گے نا 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 مجھے ان کے سامنے مت لاؤ ان کو دور لے جاؤ ان کو دور لے جاؤ اس واسطے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے یہ فرشتے کہیں گے دور لے جاؤ تو اللہ کے رسول پوچھیں گے کیوں اللہ کے رسول کہیں گے کہ یہ لوگ آپ کے بعد نئی نئی بیدتیں اجاد کر رہی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر یہ بیدتیں ہیں میرے بھائیو یہ بالکل غلط ہے